بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین کچھ ایم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی نئے آرمی چیف کے ساتھ رابطوں کا ایک شور مچا ہوئے پھر جرنیلوں کے لگتار استیف آنا عمران خان کا جو بڑا سرپرائز کیسا لگا عوام کو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ عمرانہ صنع اللہ ڈیٹی ہری بننے کی کوشش کر رہے ہیں آزم سواتی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا عمران خان کی کل سب سے بڑی تقریر اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں جہاں سے ان لوگوں کی سیاست ختم ہوتی ہے وہاں سے عمران خان کی سیاست چروع ہوتی ہے یہ اب سب کو اندازہ ہو چکا ہے آساب مضبوط الٹائے یہ لوگ اب پاگل ہو چکے ہیں جی ایچ کیو میں میٹنگز پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور نے سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے جو عمران خان نے ابھی چال چال دی عمران خان کو الیکشن جلدی نہ بھی ملے سیاست کو فوجی مداخلت سے پاک کرنے میں صرف عمران خان کا گردار ہے صرف ایک عمران خان کا اور بہتر پاکستان کی بنیاد یہ صدیوں تک پاکستان کی تاریخ یاد رکھے گی کل عمران خان بے ساکھیوں پر چل کر آیا کہ قوم کی جو بے ساکھیوں ہمارے پاس ہیں وہ ٹوٹ جائیں تقریر میں بڑے چیز باتی مناظر تھے جلسہ گاہ میں جب داخل ہوا عمران خان سہارا دینے کی وہ کوشش کر رہا تھا اس نے گولیاں کھا کر ستر سال کی عمر میں بھی سہارا لینا گوارہ نہیں کیا وہ فیرون کی انگلی پکل کر کیا چلے گا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نمرود اور فیرون کو کل آٹھ لاکہ مجمع نظر نہیں آ رہا تھا نیازی وطن پرست اور انتصانوں سے محبت کرنے والا ورنہ اگر کم ظرف ہوتا نہ کسی مولوی کی طرح کسی زرداری شریف کی طرح تو یہاں سپریم کورٹ پر جیسے ان کی چڑھائی تھی یہ بھی اسلام بات پر کر جلغار کر دیتا اور خدا کی قسم یہ لوگ روک نہیں سکتے تھے یقین جانے اور یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں عمران خان جس کا یہ نام ہے وہ یہ کام لیکن کر نہیں سکتا کل کی تقاریر میں سب سے افسوسناک اور دکھی بلکہ غیرت سے ڈوبنے کے مترادف شہباز گل نے جب کہا کہ اگر نیوٹرلز نے سیاسہ سے کنارہ کشی کر لی اور میں اور آزم سواتی اب شلوار پہنے لانت ہے ڈیٹی ہیری اور گنجے شیطان پر اپنے شہریوں کو ننگا کر کے بدمواش بنے ہوئے لڑائی کرتے ہیں یہ دوسرے مرحلے میں لڑائی ہے اس وقت جو دیکھ رہے ہیں آپ کھل کر نام لیے جا رہے ہیں کہ ڈر اور خوف آہستہ آہستہ لوگوں میں ختم ہو گئے ان سب کو پتہ ہے کون کس طرف کھڑا ہے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا زخمی ہوا یہ باجوہ سوات سمیت تمام سیاستدان سی کٹیگری کے ایک سیاستدان کے گھر چلے گے ایلو ایال سمیت پاکستان کا اگلا چیف جسٹس تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے یوچیوبر کے گھر عیادت کے لیے چلے گے بیوی کو لے کر ساری کی ساری جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک صحافی کے گھر عیادت کو پہنچی جب اسے ڈرٹی ہری ہے کسی گنج شیطان نے گھر میں مارا ظلم کیا لیکن عمران خان کو جا کے عیادت کرنا دور ان لوگوں نے فون تک نہیں کیا وجہ کیا ہے یہ ہے وجہ کہ یہ دشمن ہے ان کا اور قاتلانہ حملے میں ان کے قاتلانہ حملے میں بچ گیا اس لئے یہ عیادت نہیں کرتے انہیں شرم اور ظلط کا مقام انیس نومبر دوہزار انیس تین سال پہلے نواز شریف علاج کے لئے لندن گیا پلیٹلٹس گرے وہاں سے یورپ اور وہاں اپنا دیکھیں دماغ کی اسی فیصد شریعانے بند ستر فیصد میدے کی بند اور دنیا کے شاید ہی کوئی بماری بچی ہو مو سے بڑا پیزا سامنے رکھے ہوئے پھڑکا رہے ہیں وہ اور تین نومبر کو عمران خان کو گولیاں لگتی ہیں اور ٹھیک انیس دن بعد شدید زخمی حالت میں وہ پنڈی جلسے میں عمران خان جلسے میں آ رہے تھے بنا کسی سہارے کے وہ کھڑا ہے ایک فرق البتہ میں نے دیکھا کل ویسے وہ فیصل نام لیتا تھا عمران خان کا تو عمران خان ایک بڑے انداس ایک سٹائل سے جا گیا اب بھی زفہ مائک عمران خان کے پاس لے کر آئے بہت سے لوگ آکھیں نامتی بہت سے لوگ دکھی نظر آ رہے تھے اسی لئے میں نے کچھ لوگوں کے مو سے بدعا بھی سنی جنہوں نے عمران خان کے دشمنوں کو دی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ تباہ ہو گیا یہ بسے مختلف انداس تھے کل تقریری میں مراد سعید شہباز گلازم سواتی عمران خان یہ باقی تقریر سے بڑی مختلف تقریر تھیں بڑا فرق نظر آ رہا تھا جس سرپرائز کی عمران خان بار بار بات کرتا وہ بھی سامنے آ گیا لانگ مارچ میں دیکھیں مخالفین مسلسل دباؤں میں تھے ایک جنگی محول بنا ہوا تھا اسلام باد ایک کلے کی شکل میں تھا مخالفین نے تشدد کیا بربریت کی عمران خان کو غصہ دلا اشتعال دیا یہ ناکام ہو گئے الودائی تقریر سنے فیرون اعظم کی صفائیاں دے رہا تھا وہ اپنی اب اس کا فرار کا منصوبہ بنا ہوا سیدھا جھنڈا چیچی سے بیلجیم وہ عمران خان سے یہ امید کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جذباتی فیصلہ کر دے گا اسلام باد چڑھائی کرے گا آگے سے ہم ماریں گے پھر وہی معاملہ سات کلومیٹر دور جی ایچ کیو سے عمران خان کی یہ تقریر تھی صرف سات جلسہ گاہ تھا اسمبلیاں توڑنے کا ان سے نکلنے کا ایسا فیصلہ کہ صورتحال میں نیوٹرلز اور امپورٹڈ دونوں پریشان ہیں کہ کرے تو کرے کیا اب ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ سیاست سے نام بھی ختم ہو جائے گا عمران خان کے بس بہت سی آپشنز موجود ہیں اگر صوبائی سیملیوں میں تحریک انصاف نکلتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم انتخابات کروائیں گے آٹھ سو انسٹھ نشستیں ہیں پانچ سو ترے سٹھ پر انتخاب کروانا نا ممکن ہے یہ ایک عام انتخابات میں دیکھیں نو یا دس مہینے جب باقی ہوں صرف اتنے چلیں ڈھیٹ بن گے بغیرت بن گے حکومت انتخابات کرواتی ہے پھر بھی پنجاب اور کیپی میں قبل از وقت ان جماعتوں کے لیے انتخاب کروانا خودکشی کے مطرد ہے کیونکہ انتخاب میں دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی نے کلین سوی پھر مار دن ہے اور ان کے ہاتھ کے آئے گا اب مقررہ وقت پر ایک طرف قومی سیملی کے انتخابات تو دوسری طرف صوبائی سیملی کے یعنی خیبر پختون خواب اور پنجاب تحریک انصاف کی حکومت ہو تو سوچیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے قومی اسیملی میں دس فیصد سیٹے بھی نہیں لے سکتے یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اسی لیے دونوں صوبائی اسیملیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا اور ان تمام اسیملیوں سے تحریک انصاف کے علاقین جب مصطفی ہوں گے تو انتخابات اب ہونا لازمی ہے پنجاب اور کیپی میں گورنر آج کہتے ہیں جی لگا دیں گے آئینی طور پر اس کو روکا جا سکے تو کوئی مسئلہ نہ رہے اب کیپی اسیملی کو توڑنے کے لیے پھر اس میں تو دیکھیں کوئی شک و شبہ کا اشارے کا غام ہے انہوں نے کہا ایسے ہی تحریک انصاف کے پاس ایک سو سی اور کافلی کے پاس دس نمبر ہیں پنجاب میں نونلی کے پاس بھی وہاں یہ ملکار اگر کریں بھی تو ایک سو سی نمبر نہیں لے سکتے اور پرویز علیہ صاحب اگر اپنے خلاف خود ہی ووٹ نہ ڈالیں تو ایک نممکن سی جو بات ہے اگر وہ صوبائی ساملیوں میں انتخابات کرواتے ہیں تو عمران خان دونوں صوبوں سے دو تہائی اکثریت لے کر جیت کر واپس آ جگہ ہے الیکشن کا محول پھر ان کے ایک دفعہ دوبارہ اوپر بڑھ جائے گی عام انتخابات کا زیادہ فائدہ ہوگا ناکامی کے بعد کوئی جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی یہ لوگ سوائے بھاگنے کیونکہ نام و نشان امیٹ جائے گا بہت بڑی چال عمران خان نے چلی الیکشن اگر اپنے وقت پر بھی ہوں تو کیا ہوگا معاشی طبعی مسلسل عمران خان کی جو سیاسی اثر و سوق میں اضافہ سیاست کے میدان میں تو یہ دیکھے اٹھا کر یہ بالکل باہر پھینک دی عمران خان کے بہت ساری چالے پڑی ہیں انہیں تلپا تلپا کر دلا دلا کر تھکا تھکا کر زلیل کر کے ان کی چیخیں نکلوا کے مار رہے ہیں عمران خان کا یہ فیورٹ میدان ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ خود عمران خان بار بار کہتا تھا کہ میں جب بائر آئے تو زیادہ خطرناک ہو یہ اب ان کا علاج ہے اسی لئے راج کماری مریم نواز صاحب نے اپنے رابطے تیز کر دی ان کی کوشش ہے کہ نئے حافظ صاحب سے رابطہ ممکن ہو اور پھر وہی اب اور کوئی ان کے پاس بساکھی نہیں رہی خصوصی اپنے بندے بھیج رہے ہیں ہدایات پیغمات ترسیلات سمار کو جو جی ایچ کیو میں کہا جی یہ کر دیں مطالبے رانہ سناؤلہ ڈیلی بیسس پر ڈیٹی ہیری سے ملاقاتیں کرتا ہے ڈیلی اور نواز شریف اور مریم صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ایک ایک پلان چالے اس کی پہلی دلیلہ آزم سواتی کی گرفتاری دیکھ لیں آپ ایسا آزم سواتی نے کیا کیا سے دوبارہ گرفتار ایک حقیقت ٹی وی نے ایک ٹویٹ کی اس لڑکے نے ٹویٹ جنرل باجوا کے بارے میں ایک لفظ لکھے جاتے ہوئے ان کی خدمت پر پیش کرے آزم سواتی نے ٹویٹ کا جو جواب دیا اب میں اس کو دہرانہ پسند نہیں کرتا پھر وہ نراز ہو چلیں میں بتا دیتا ہوں اس نے کہا حلال کے متضاد ایک شخص جنرل باجوا جیت کے متضاد جنت کے متضاد ایک جگہ پر جائے گا اب امید ہے نراز نہیں ہوں گے حلال کے متضاد اچھا مریم نواز کے جو صفیر ہیں وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ اسلام آباد ہیڈکوارٹرز میں ملاقاتیں سیکشن اس والے درٹی ہیری کے ساتھ گنجے شیطان کے ساتھ کوششن کی پنجاب پولیس بنائے جیسے پنجاب پولیس ان کے پاس چلتی حافظ صاحب کے لیے جو دیکھیں جو لمبا مال انہیں بنایا یہ نواز شریف صاحب نے بھی لمبا مال بنایا اسی لئے کٹھے ہیں جیسے ایک پیج پہ ہیں اب ان کے کوشش ہے نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی یہی واردات ڈالنے کی کوشش کریں پیغام رسانی کی جا رہی ہے دونوں طرف کے حالات بتائے جا رہے ہیں پیغامات دیے جا رہے ہیں لیکن حافظ صاحب میرا نہیں خیال انکیب باتوں میں آئیں گے کیونکہ وہاں پر علیم خان تھا جو پروپٹی ڈیلر تھا اور حاجی باجبہ صاحب بھی پروپٹی ڈیلر تھے دونوں کے تعلقات اس وجہ سے بن گئے بیچ میں خواجہ ساتھ تھا یہ لوگ تھے کافی کلوز رہی ہے پھر اون چودری جو کہ عمران خان کے آپ کو پتہ ہے ایک سور بشتر بنی گالا کے بار تولیہ پر کھڑا اور اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی الزمات خود مسلم لی کے نون نے لگا ہے تلال چودری کی ایک وہ بڑی مزے کی آپ کو ہوتا ہے الزام تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تو نشاہ بھی بھیجتا رہا اور عورتیں سپلائی کرتا ہے ان تمام وردی والوں یہ تلال چودری کے الفاظ ہے کہتا ہے جی ہیڈکوارٹر ہے وہاں اسلام آباد در بھیجتا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اون چودری کے اور پہلے بھی بہت سر الزمات لگائے کیونکہ عمران خان کے ساتھ تھا آج وہ ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے اب ادھر جا رہے ہوں کہ سارے بال تو میاں صاحب آرمی چیف کے عوضے کے بارے میں جو بات چیت کرتے ہیں آپ انتازہ کریں وہ اون چودری جیسے شخص سے کتنا طاقتور شخص ہے وہ وجہ آپ کو بتا دی پھر ایک صحافی محسن بیگ اس کی تصاویر حافظ صاحب کے ساتھ آئی پھر ایک ملک احمد خان یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں نون لیگی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیغام رسانی کا یہ کام اس لئے کر رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے دی جی آئی اس پی آن سے سوال نامے میں پوچھا ہے عرشت شریف کی شہادت کے مطلق وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے جنرل باجوہ کی لندن میں سلمان اقبال جیو کے جو اے آر وائی کے مالک ہیں جیو سورے کہہ رہو اے آر وائی کے ان کے مطلق عرشت شریف کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ باجوہ صاحب کا جو آخری دورہ تھا اس کی میٹنگ میں کیا اے آر وائی کے جو مالک ہے ان کے ساتھ ہوئی تو ایجنڈا کیا تھا عرشت شریف کی جنرل باجوہ ساتھ کے مطلق جو مسلسل وی لوگ کا سلسلہ تھا اس میں کیا بات ہوئی میٹنگ میں اور جو درمیان میں جو میٹنگز تھی ان کا ایجنڈا پھر ستائیس کو جو آئی اس پی آر نے آئی اس آئی نے جو میٹنگز کی اور پریس کانفرنس کی اس میں جو نام لیا گیا بار بار کیوں اب اس کا جواب مانگ رہے ہیں میرا نہیں خیال جواب آئے گا کہ باجوہ صاحب ماضی کا فشصہ بنتے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو پتہ یہ ہمارا دستور ہے پاکستان میں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل تو اس پر لوگ تو غصہ کر کے بھول جاتے ان کی نظریں تو اب نئے آرمی چیف پر مرکوز ہیں اس وقت تو پرانے والے کو کون پوچھے گا وہ کرپشن کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا ویسے بھی پاکستان کی جو قیادت ہے اس وقت وہ مسخروں کے ہاتھ میں ہے جو دنیا میں مزاق اڑوا رہے ہیں پاکستان کا جنہیں لائے یہ ان کو دیکھنے شنم کریں انگلیش بولنے کو تو چھوڑیں رہنے دیں وہ تو مزاق ہے غیر ملکی رنماؤں کے ہاتھ پکڑنے کا اب شہباز شریف جب ترکی کے انویسٹرز کے سامنے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں انویسمنٹ کریں تو وہاں ترکیش ایئر لائن کے نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا جناب ابھی آپ نے ہمارے اگست میں چھوڑس ملین ڈالر کی پیمنٹ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی اگست میں اور آج ہو گیا نومبر ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کیا آکے انویسمنٹ کریں وہاں پر حالات معاشی حالات بہت برے ہیں اس وقت بالکل تبائی کے دہانے پر ہیں یہ اس حاگڈار جو غلط نمبر دکھاتا ہے یہ تمام ہیرہ پھیریاں نہیں چلتی ڈالر مارکٹ میں نہیں مل رہا جا کے چیک کر لیں جس کو نہیں یقین یہ حاجی صاحب ان کے خاندان جیسے لوگ یہ شارٹیج کرتے ہیں کریئٹ یہ لے لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں پھر ان کو بیچ کے دوبارہ مارکٹ میں قیمت بڑھا لیتے ہیں پروپٹیاں خرید لیتے ہیں تنخواہیں دینے کے لئے حکومت کے پیسے نہیں ہیں مہنگائی پیروزگاری ایمپورٹ ایکسپورٹ دیوالیا پن ابھی نئی بات سن لیں آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ابھی بین الاقوامی سروس پروائیڈ کرنی تھی انہوں نے چوتیس ملین ڈالر کی ادائیگی منسوخ انہوں نے کر دی تو اب موبائل سارفین پہلی دسمبر سے گوگل پلے سٹور سے سروسز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کوئی تعلیمی ایپ کوئی کچھ نہیں کر سکتے یہ کنگال کہہ لیں دیوالیا پن کہہ لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے کہہ لیں لیکن فیکٹ تو یہی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یا پاکستان کی حکومت کے پاس ذرہ مبادلہ کے زیادر ایک اشارہ نو ملین ڈالر رہ گئے اب گوگل پلے کو سروسز کو پتا ہے کہ چونتیس ملین ہی ہمیں کہاں سے دیں گے ادائیگی کیسے کریں گے بند کرو ان کی سروسزز اور اس کے بعد اب آشتہ سا اور معاملات آپ کو ہوتے ہوئے بھی نظر رہنگے ایلسی ان کی کھل نہیں رہی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو نہیں رہی فورن ایمٹنسز میں لوگ پیسے بھیج نہیں رہی اعتماد کا رشتہ ختم ہوا ہوئے ان سے اس صورتحال میں کیونکہ مسخرے لگائے ہوئے ہیں آپ نے آٹھ نو مہینے میں اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ہر آنے والا دن تباہی لار ہے ہر آنے والا دن بربادی لار ہے اس کو روکنے کا بڑا آسان طریقہ ہے سیٹن سیچویشن مارکٹ میں ہوتی ہے ایکنومک سٹوڈنٹ جانتے ہیں آپ بے یقینی کی صورتحال کو ختم اس طرح کر سکتے ہیں الیکشن ناؤنس کریں الیکشن ہوں فیل فور نئی حکومت آئے وہ اپنی پولیسی لائے جامعے طور پر اور اب تو عمران خان بہت گھاگ ہو گیا ہے یہ جو تھوکریں لگی ہیں گولیاں تک لگی ہیں عمران خان میں بڑا کسی اکھلی ہے میرا نہیں خیال کہ اب عمران خان دو ہزار اٹھارہ والا عمران خان ہوگا اب جو عمران خان آیا انشاءاللہ تو یہ تین چوتھائی اکثریت کے ساتھ جھرلو پھیر دے گئے یہ میرا پکا یقین ہے باقی اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا لیکن یہ ابھی سرپرائز تھا عمران خان کا اچھا سرپرائز تھا جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ اسلام بات جائیں وہاں مارا ماری کریں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان ایک بہت بڑے بہران سے ایک دفعہ پھر بچ گیا بالکل جس طرح ابھی سمری پہ انہوں نے تستخط کیا بہران سے قانونی بجائے اب اس دفعہ پھر ایک بہت بڑا بہران سیریہ شام نہیں بلانا ہم نے پاکستان کو دوبارہ پیروں پر اپنے کھڑا کرنا ہے سیاست کرنی یہ گندگی نہیں کرنی اپنا خاص خیال رکھیں اگلی بڑے تکلی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ